اسلام علیکم ویلکم بیک گائز اون سائنس ٹوڈیو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آتش بازی میں نیلا رنگ کیوں نہیں ہے آپ نے آتش بازی کے بہت سارے شوز دیکھے ہوں گے خاص کر کے نیو یئر پر دنیا کے مختلف شہر رگو سے جگمگا اٹھتے ہیں لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ان رنگوں میں سے نیلا رنگ غائب کیوں ہے آخر ایسا کیوں یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فائر ورکس کیسے بنائے جاتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں فائر ورکس بنانے کے لیے چار چیزیں درکار ہیں پہلی گن پاورڈر، دوسری کلر کمپاؤنٹ، تیسری فیوز اور چوتھی گلو ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ایک پیلٹ میں ڈالا جاتا ہے جب یہ پیلٹ اسمان میں پھٹتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے کلر کمپاؤنٹ گرم ہو کر گلو کرنا شروع کر دیتا ہے درجہ حرارت جتنا زیادہ ہوگا چمک اتنی ہی زیادہ ہوگی لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے اگر تیمپریچر بہت زیادہ ہو جائے تو کلر کمپاؤنٹ کے مالیکیولز ٹوٹ کر کلر لیس ہو جائیں گے ہر کمپاؤنٹ کی لیمٹ مختلف ہوتی ہے مثلا سرغ رنگ سٹرانٹیم کلورائٹ سے بنتا ہے یہ اٹھارہ سو سولہ سنٹی گریٹ تک کلر لیس نہیں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں نیلے رنگ کی نیلا رنگ کپر کلورائٹ سے بنتا ہے یہ پانچ سو اٹھتیس سنٹی گریٹ سے اوپر کلر لیس ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ نارمل فائر ورکس میں استعمال ہونے والے گن پاورڈر زیادہ گرم ہو جاتے ہیں جیسے ہی کپر کلورائٹ گلو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ٹوٹنا بھی شروع کر دیتا ہے ایکسپلوزیف ایکسپرٹس ایسے مکسچر کی تلاش میں ہیں جو پانچ سو اٹھتیس سنٹی گریٹ کے آس پاس رہے لیکن ایسا مکسچر بنانے میں اب تک ناکام ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کپر کلورائٹ کا کوئی متبادل ملے جو زہریلا بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سستہ بھی ہو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ